پاکستان جب سے مارزِ وجود میں آیا ہے ہماری عوام ہمیشہ سے یہی سنتی آئی ہے کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے ہمارا ملک ہمیشہ سے مسائل کا سامنا کرتا آیا ہے اس ملک کے باسیوں کے مقدر میں سکھ کم ہی آئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ واقعات پاکستانی قوم کے لیے باعث سے مسارد بھی ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستانی تاریخ کے چند ایسے واقعات کو یاد کرنے والے ہیں جنہوں نے پاکستانی سیاست کا روح بدل کے رکھ دیا کئی واقعات تو ایسے بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان کو دنیا بھر میں حظیمت کا سامنا کرنا پڑا اگر آپ پاکستانی سیاست کی مکمل ٹائم لائن مقتصر وقت میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیں الیکشن باکس کے اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں مریم پھرشے اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی پریس کرتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان مارزے وجود میں آ گیا قائدی آزم پاکستان کے پہلے گورنر جنر اور لیاقت علی خان پہلے وزیر آزم بنے مگر دونوں لیڈران کو وقت نے اتنی محلت بھی نہ دی کہ وہ پاکستان کا آئین بنا سکیں گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالیس کے روز بانیا پاکستان کراچی میں وفات پا گئے ان کی زندگی کے آخری آیام زیارت میں قیام تبیت کی ناسازگی، کراچی واپسی، ایمبولنس کی خرابی سمیت کئی واقعات پر مشتمل ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اوپر نظر آنے والے آئی بٹن میں مل جائے گی بانی پاکستان کی وفات کے ابھی تین برس مکمل ہوئے تھے کہ سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کے روز پرائیم منسٹر لیاقت علی خان کو راول پیڈی میں قاتل کر دیا گیا یہ اندوناک سانحہ پاکستانی عوام کے لیے کسی بھی قیامت سگرہ سے کم نہ تھا لیاقت علی خان پنڈی شہر کے کمپنی باگ میں مرقدہ ایک جلسے میں شریک تھے جہاں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا انہیں دو گولیاں لگی، پولیس نے حملہ آور کو موقع پر ہی حلاک کر دیا لیاقت علی خان کو پوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جامع شہادت نوش پرما گئے پاکستان کا پہلا آئین انیس سو چھپن میں متعارف کر آیا گیا تاہم صدر سکندر مرزا نے دو سال بعد آئین معتل کرتے ہوئے مارشلہ لگا دیا کچھ دنوں بعد فوجی سربراہ جنرل ایوب خان نے سکندر مرزا کی چھٹی کروا دی اور خود صدر بن گئے انیس سو پینسٹ کے شروع میں پاکستان میں صدارتی انتخابات کا انعقاد ہوا ایوب خان کے مدے مقابل محترمہ فاطمہ جنہ تھی اس الیکشن سے قبل ایوب خان اور ان کے ساتھیوں نے فاطمہ جنہ کی کردار کشی میں ہر حد پار کر دی ان کے غیر شادی شدہ ہونے کو بھی جلسوں میں ڈسکس کرتے ہوئے بانیا پاکستان کی بہن کی تصحیق کی جاتی گجرہ والا میں جو واقعہ ہوا اسے تو میں بتانا بھی مناسب نہیں سمجھتی فاطمہ جنہ کو زیادہ ووٹ ملے لیکن ایوب خان الیکٹرورل کالج کی وجہ سے یہ الیکشن جیت کر آئینی لحاظ سے صدر پاکستان بن گئے انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ میں اگرچہ پاکستان کا پلڑا بھاری رہا لیکن اس جنگ نے پاکستان کی معاشی ترقی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جنرل ایوب خان کو دل کا عرضہ لاحق ہو گیا ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تو آرمی چیف جنرل یاہیہ خان اقتدار پر قابض ہو گئے انیس سو ستر میں یاہیہ خان کے زیر نقرانی پاکستانی تاریخ کے شفاف ترین انتخابات ہوئے مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ نے قومی اسمبلی کی کل تین سو نشیستوں میں سے ایک سو ساٹھ نشیست سے حاصل کر لی جبکہ ظلفکار علی بھوٹو کی جماعت اکاسی نشیستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی بھوٹو صاحب کو شیخ مجیب بطور وزیراعظم پاکستان قابلے قبول نہ تھے اختلافات بڑھتے گئے ملک میں لا قانونیت اور نانارگی نے جنم لیا موقع کی تاک میں بیٹھے ہمارے دشمن ہندوستان نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا سولہ دسمبر انیس سو اکتر کے روز فال آف ڈھاکا ہوا اور پاکستان تقسیم ہو گیا مشرقی پاکستان کی جگہ ایک نیا ملک بنگلہ دیش مارزے وجود میں آ گیا بعد ازا یہاں ظلفکار علی بھوٹو نے اقتدار کی باغ دور اپنے ہاتھوں میں لی اور ملک ایک بار پھر سے ترقی کے سفر پر گامزن ہونے لگا انیس سو ستر کی انتخابات کے بعد جب اپوزیشن سڑکوں پر نکل آئی تو جنرل زیاہ الحق کو سگنل ملا اور انہوں نے مارشل لا لگاتے ہوئے جمہوریت کا بوریا بستر گول کر دیا چار اپرر انیس سو اناسی کے روز قائد عوام کہلائی جانے والے ظلفکار علی بھوٹو کو فانسی پر لٹکا دیا گیا یاد رہے کہ اس فانسی کے چند ہفتے قبل ہمارے برادر اسلامی ملک اران میں آیت اللہ خمینی کا انقلاب برپا ہو چکا تھا اس انقلاب کے بعد پاکستان میں فرقہ واریت نے جنم لیا اور شیعہ سنی فسادات کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے جنرل زیاہ الحق کی زیر قیادت روس کے خلاف جہاد شروع ہو چکا تھا شکست کے بعد روس کو یہاں سے بھاگنا پڑا اپرل انیس سو اٹھاسی میں اوجڑی کیم کا سانحہ پیش آیا اس کے چار ماہ بعد صدر پاکستان جنرل زیاہ الحق تیار حدثے میں جانبہ حق ہو گئے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی پھر میاں صاحب کے اسلامی جمہوری اتحاد پھر پیپلز پارٹی اور پھر نون لیگ کو اقتدار ملتا رہا بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں اٹھائیس مائے انیس سو اٹھانوے کو پاکستان نے بلوچستان کے علاقے چاہی کے مقام پر پانچ کامیاب ایٹمی دھماکے کیا اور پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی نیوکلر پارک بن گیا یہ دن ہر سال یوم تکبیر کے نام سے منایا جاتا ہے انیس سو نینانوے میں نواز شریف حکومت کا خاتمہ ہوا اور جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھال لیا نائن الیون کے واقعے نے پاکستان پر بھی کئی امپیکٹس ڈالے پاکستان امریکہ کی جنگ میں کوت پڑا جس کا خمیازہ آنے والے برسوں میں بم دھماکوں کی صورت میں بھکتنا پڑا جنرل مشرف نے چیف جسٹس افتخار چوہدری کو ان کے عہدے سے ہٹایا جس کے بعد ملک گیر مظاہرے شروع ہو گئے افتخار چوہدری کو ان کے عہدے پر بحال کر دیا گیا تاہم بعد ازاں جنرل مشرف نے ملک میں امرجنسی نافذ کر دی دسمبر دوہزار ساتھ میں بینظیر بھوٹو کو انتخابی مہم کے دوران راورپنڈی میں ایک جلسے کے بعد قتل کر دیا گیا دوہزار آٹھ کے انتخابات میں کامیابی کے بعد پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی دو مئی دوہزار گیارہ کے روز امریکی فوج نے اپٹ آباد میں خفیہ آپریشن کیا اس آپریشن کے نتیجے میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے جانبہ حق ہونے کے خبریں عالمی میڈیا پر نشر ہوئی یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا جب پاکستان اور امریکہ کے مابین تعلقات انتہائی خراب ہو گئے یاد رہے کہ ابھی چند ہفتے پہلے وزیر آزم عمران خان اسامہ بن لادن کو اپنی قومی اسمبلی کی تقریب میں شہید قرار دے چکے ہیں خیر ایپٹ آباد آپریشن کے چند روز بعد زرداری حکومت اور افاجے پاکستان کے تعلقات بھی سرد مہری کا شکار ہو گئے آپ کے علم میں ہوگا کہ میمو گیٹ سکینڈل کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کی جگہ سائی ہوئی تھی اس وقت یوسف رضا گلانی پاکستان کے وزیر آزم جبکہ عاصف علی زرداری صدر تھے اس موقع پر سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کے سربراہ میاں محمد نواز شریف نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا تھا رد عمل شدید تھا اور پاکستانی میڈیا پر بھی ایک توفان برپا تھا حضب اختلاف نے حکومت پر غداری کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اس میمو کے ذریعے عسکری اداروں کی توہین کی گئی آپ کو یاد ہوگا تب میاں محمد نواز شریف کالا کوٹ پہن کر سپریم کوٹ بھی گئے تھے لاہور مینار پاکستان کے سائے تلے اکتوبر 2011 میں پاکستان تحریک انصاف کا زبردست پار شور ہوا آپ اس جلسے کو عمران خان کی سیاست کا نیا فیز یا ان کی سیاست کے نئی جنم کا نام بھی دے سکتے ہیں تب سیاسی مبسرین نے مانا تھا کہ یہ جلسہ لاہور کی تاریخ میں بھوٹو صاحب کے جلسے سے بھی بڑا تھا اس جلسے میں عمران خان نے اپنے مستقبل کے لائے ہائے عمل اور ایکشن پلین کو تفصیل سے بتایا تھا تب کپتان نے سابقہ حکومتوں کو تمام مسائل کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت جب عمران خان زرداری دور میں ہونے والی کرپشن کو بے نقاب کرتے ہوئے ملکی معیشت کا نوحہ پڑھ رہے تھے تو ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ پاکستان کے وزیر خزانہ تھے یہی موصوف اس وقت عمران خان کے فینانس ایڈوائزر ہیں اور ان کا اہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہے دوہزار تیرہ کے جنرل الیکشن میں عمران خان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کی ایک بڑی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ وہ الیکشن کمپین کو چلا نہیں سکے تھے آپ کے علم میں ہوگا کہ لاہور کی انتخابی جلسے میں عمران خان لفٹر سے گر کے شدید زخمی ہو گئے تھے اور وہ اگلے چند ہفتوں تک شوقت خانم ہسپتال میں ایٹمٹ رہے یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنانا چاہوں گے عمران خان خود بتاتے ہیں کہ جب میں شوقت خانم ہسپتال پہنچا تو مجھے شدید تکلیف تھی اور پشت کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی پھر ایک ڈاکٹر نے نہ جانے مجھے کون سا ٹیکہ لگایا کہ میری دنیا ہی بدل گئی تکلیف ختم ہوگی اور ہسپٹل میں موجود نرسے مجھے ہورے نظر آنے لگی خوشگوار مور میں عمران خان نے مزید کہا کہ انجیکشن کا اثر ختم ہونے کے بعد مجھے پھر سے تکلیف شروع ہوگی میں نے ڈاکٹر سے بہت اسرار کیا کہ خدا کے واسطے وہ والا ٹیکہ پھر سے لگا دو دھمکیاں بھی دی کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں لیکن ڈاکٹر نے ٹیکہ نہیں لگایا خیر دوہزار تیرہ کے جینرل الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو اکثریت ملی اور میاں محمد نواز شریف تیسری مرتبہ پاکستان کے پرائم میسٹر بنے تب میاں صاحب ہسپتال میں داخل عمران خان کی نزاج پرسی کو بھی آئے تھے عمران خان نے الیکشن نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا پینتیس پینکچر اور ہلکے دوبارہ کھلوانے کی باتیں آپ سن چکے ہوں گے دوہزار چودہ میں پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کے ڈی چوک پر دھرنا دیا اور ایک سو چھبیس دنوں تک وفاقی حکومت کو ٹف ٹائم دیتے رہے تب اس دھرنے میں عمران خان کو ان کے مو بولے بھائی ڈاکٹر تاہر القادری کی حمایت بھی حاصل تھی سولہ دسمبر دوہزار چودہ کے روز جا پاکستانی قوم سکوتے ڈھاکا کے دل خراش واقعے کو یاد کر رہی تھی اور پاکستان ٹوٹے پورے تین تالیس برس بیٹ گئے تھے اسی روز پاکستانی میڈیا پر پشاور کے آرمی پبلک سکول کے دردناک سانہے کی بریکنگ نیوز چلی جس نے پوری قوم کے دلوں کو دہلاک کے رکھ دیا کپتان نے اپنا دھرنا سمیٹا اور ان کی پارلیمنٹ میں واپس ہی ہوئی دوہزار سونہ میں پاناما سکینڈل آیا تو کپتان انڈ کپنی کے وارے نیارے ہو گئے یہاں سے شریف فیملی کا برا وقت سٹارٹ ہوا عمران خان نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیتے ہوئے اس کیس کو ٹیک اپ کیا اور عمران خان اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر عدالتی جنگ لڑتے رہے پھر اٹھائیس جولائی دوہزار سترہ جمعت المبارک کے بابرکت روز پاناما کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا اور پرائیمنسٹر پاکستان میاں محمد نواز شریف کو تاہیات ناہل کر دیا گیا اور یوں عمران خان کے راستے کی بڑی دیوار زمین بوس ہوئی یہاں سے کپتان نے رفتار پکڑی اور وہ روز بروز آگے ہی بڑھتے گئے بھلا ہو جانگیر ترین کا جس نے کئی الیکٹیبلز کو عمران خان کی جھولی میں ڈالا دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف ووٹ بینک اور سیٹو کے لحاظ سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئی اور عمران خان تب سے وزیر آزم پاکستان ہے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیبو رحمان کی زلفکار علی بھٹو کی لڑائی آخر تھی کیا کیا ملک توڑنے کی اصل وجہ شیخ مجیبو رحمان تھے یا اس کے پسے پردہ حقائق کچھ اور ہیں بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیبو رحمان کی مکمل بائیوگرافی دیکھنے کے لیے یہاں اوپر کلک کریں جنرل آگا محمد یاہیہ خان کو جاننے کے لیے یہاں نیچے اور خان عبدالولی خان کی بائیوگرافی کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر